ساکر بھائی یہ جو جہنم سے آگ سے نجات ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے یہ کون سی آگ ہے اور کن کی نجات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ قدو ساوہ اپنے مجھے موقع اینات فرمایا جہنم کی آگ جو ہے وہ ایسی آگ ہے کہ جس آگ کو خود یو سمجھ لیے کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ اس آگ سے پناہ مانگتی ہے اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ یعنی ستروہ حصہ جو ہے وہ دنیا کی آگ ہے یعنی دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ کا ستروہ حصہ پوری دنیا کی آگ کو جمع کر لیں آپ اگر تو وہ ایک جہنم کی آگ کی ستروہ حصہ بنتا ہے اور جہنم کی جو عذابات ہیں جو جہنم کے بارے میں وعید ہیں احادیث کے اندر کے جہنمیوں کا جسم بڑا کر دیا جائے گا اتنا جسم بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک سیرے سے چلیں دوسرے سیرے تک پہنچیں تو تین دن کی مسافت کا سفرتے ہو اتنا بڑا جسم ہو جائے گا مو جبڑا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اوپر کے ہوت لپٹ کے سر کے اوپر تک چلے جائیں گے یہ والا ہوت جو ناف تک آ جائے گا اور ایسی حالت جب اسے پیاس لگے گی تو اسے کھولتا وہ پانی دیا جائے گا جس پانی کو اس کے موں کے قریب لائے جائے گا تو اس کی چہرے کی ساری کھال پگل کے اس کی پانی میں گر جائے گی اس طرح کا شدید ترین عذاب جس کی کوئی مثال اولین و آخرین میں نہیں ہے اور جس کا تصور ممکن نہیں ہے ایسی آگ جہنم کی کالی جلانے والی آگ وہ حادیث میں بیان ہوئی ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس کو بیان فرماتے تھے خدا کی قسم میں آپ سے کہہ رہا ہوں بلال بھائی کہ صحابہ کرام علی مردوان چیخ مار کر گھر جاتے تھے بعض بیہوش ہو جاتے تھے بعض دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے ایسی یہ آگ ہے اس کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہوگا اس کے بعد پھر ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ جہنم کے اس آگ سے نجات کا معاملہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس سے نجات کا معاملہ اس کا تعلق کیا ہے آپس میں کیونکہ جب ہم اس آگ کے بارے میں جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ ہم لاکھ کہتے رہے ہیں کہ جانم سے نجات کا عشرہ ہے یہ ہمیں کہاں اس کی اہمیت اور پھر دیکھئے رمضان شریف کے اس مہینے کے آخری عشرے میں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جانم کی آگ سے نجات کی فکر نہیں ہوتی بلکہ انہیں مارکیٹوں کی فکر ہوتی ہے انہیں اپنی عیب کی شوپنگ کی فکر ہوتی ہے انہیں اپنے ہارسیدہ کی فکر ہوتی ہے ابھی وقفے پہ جاؤں گا واپس آ کے سب دوستوں سے پوچھوں گا کہ یہ جہنم کی آگ جس کا کہ ساکر بھائی جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں یہ کن کا مقدر ہے